شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بہجت میں داخل ہو جاؤ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے کہیں گے ہاں بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آہازر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور وہ فرمائے گا کہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتی ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھا دی اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر عادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے سلیقے سے سف پاندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہمیں نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تاجب کرتے ہو اور یہ مزاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزریں کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ زلیل ہوگے بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے پرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو چہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتی ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز و اکرام کیا جائے گا نیمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لئے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس خورے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہہ میں اگے گا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دوزک کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا سو وہ انہی کے پیسے دوڑے چلے جاتے تھے اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو نوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوہ پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پربردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پربردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آکھ کے ڈھیر میں ڈال دو غرص انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوک کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ابباجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کے قوم کو بڑی مسئیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی توراہ تنائیت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور حارون پر سلام بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور علیاز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی علیاز کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ علیازین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتی ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرآن ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کی بیل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دی دی رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے پھر اس سے کفر کرتے رہے سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب گفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بر ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بلکل گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے نور کی قوم اور عاد اور میخوں والا فیرون بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لود کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقے ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتی ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور دعوت نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور چھپ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے اے دعوت ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے جب ان کے سامنے شام کو اسیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیڑنے لگے اور ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگ دی اور جنوں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوتہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ ٹھکانہ ہے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ جشمہ نکر آیا نہانے کو تھنڈا پانی اور پینے کو بھی اور ہم نے ان کو اہل و آیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل وانوں کے لیے نصیحت تھی اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور علیسہ اور ذلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے پاک جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر ہورے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رسک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرمابرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگ نہ عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا کہہ دو کہ یہ ایک بڑی حولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا مندخب کر لیتا وہ پاک ہے وہی ہے اللہ جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چوپائوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکی جاتے ہو اگر ناشکری کروگے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لئے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ اے کافرِ نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دوزکھیوں میں ہوگا بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر بیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اے نبی میرا پیغام سنا دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کی عذاب سے ڈر لگتا ہے کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سراسر نقصان ہے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے پرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم سادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزت میں پڑا ہو نکال سکتے ہو لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بارہ خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ تیار ہو جاتی ہے پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہے اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھلا جو شک قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے آزاد کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھ دے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے مجھگڑو گے